ملتان، ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤت پنجاب فواد حاشم روانی نے اے آئی ریڈار سسٹم پر مشتمل ٹریفک کنٹرول کے پائلٹ پراجیکٹ کا افتتہ کر دیا ملتان، مسنوعی زہانت پر مشتمل ٹریفک ریڈار سسٹم اولڈ بہاولپور روڈ پر نصد کیا گیا ملتان، ڈائریکٹر جنرل ایم دی اے رانا سلیم احمد خان بھی افتتہ کے موقع پر ہمرا ملتان، ڈائریکٹر انجنرل رانا وسین اور ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ راو زکابی ہمرا ملتان، ہر شعبے میں ترقی کے لیے جدید تکنالوجی اور مسنوعی زہانت کا استعمال بہت ضروری ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری فواد حاشم روانی ملتان، جنوبی پنجاب میں مختلف شعبوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا عملی آغاز کر دیا گیا ہے فواد حاشم روانی ملتان، پائلٹ پراجیکٹ کی کامیابی کے بعد مزید شہروں پر ٹریفک کنٹرول کے لیے آئی ریڈار سسٹم نسک کیے جائیں گے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ملتان، پائلٹ پراجیکٹ کی آزمائش کے ساتھ ساتھ شہریوں کو روڈ سفٹی بارے آگاہی بھی دی جائے گی ایڈیشنل چیف سیکریٹری ملتان، بہاولپور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کو بھی یہ سسٹم اپنانے کا تاسک دیا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ملتان، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریڈار سسٹم شہرہ پر گزرنے والی گاڑیوں کی سپید بارے بتائے گا دی جی ایم بی ایرانہ سریم خان کی بریفی ملتان، حد رفتار کے اندر سفر کرنے والی ٹریفک کی سپید سب سکلر میں سکرین پر نظر آئے گی بریفی ملتان، سپید لیمٹ سے زیادہ رفتار میں چلنے والی گاڑیوں کی رفتار صرف رنگ میں ریفل لکیت ہوگی بریفی ملتان، آئی اے ریڈار سسٹم سولر پینل کے ساتھ منسلک چوبیس گھنٹے کا بیک اپ ہے بریفی ملتان، دوسرے مرحلے میں ٹریفک سسٹم کے ساتھ کیمرہ بھی نصب کیا جائے گا بریفی ملتان، پائلٹ پراجیکٹ کی کامیابی کے بعد یہ سسٹم ایم ڈی اے کی 21 شہرہ پر نصب کیا جائے گا بریفی